مہراجہ سوہل دیو کی 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 سوہل دیو کی مہراجہ سوہل دیو کی سوہل دیو کی مہراجہ 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 سوہل دیو کی مہراجہ مہراجہ سوہل دیو کی 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 سوہل دیو کی مہراجہ زیب smiling مہراجہ سوہل percent مہراجہ سوہل دیو کی یمونہ پرساد چترویدی جی سریمان برد بہدور جی سریمان پدمسین چودری جی سریمان راجہ ورمہ جی اور اس چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار سریمان مکٹ بیہاری ورمہ جی بیرائی سے سریمتی انپم جائشوال پیوکپور سے سیمان سبحاظ ترپاٹی جی محسی سے سیمان سوریشورسی بیگا سے سیمان علکشیندر کانتی سے مٹی را سے سیمان عرونویر سے سرابستی سے سیمان رام پھرن پانڈے جی نان پارا سے شریمتی مادھوری برما جی بھلہا سے سیمان اکشویور لال گوڑ جی اور بشال سنگھا میں پتارے ہوئے بہرائی کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میرے ساتھ پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دھنوار کیونکہ مجھے دو ہزار سولہ ڈسمبر میں بہرائیچ آنا تھا لیکن میں آیا پھروری میں کیونکہ اس سمائے اتنا کہرہ تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اوپر چکر کٹ کر کے لوٹ گیا تھا لیکن اب سب کچھ ساپ ہو گیا ہے چاروں طرف بھاجپا کی آندھی دکھائی دے رہی ہے ہاں 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 عیق سمائے ہم آپ لوگوں نے اتنی مہنط کی آج شروعات دینے کے لیے اتنی بڑی سنکھیاں میں آئے میں پہنچ نہیں پایا ٹیلی فون پر کچھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی کوئی رکاوٹیں آئی لیکن آج میرا سو بھاگیا ہے کہ آپ کے آشریباد روب رو میں آ کر کے لے کر کے اپنے آپ کو دھنیا نبھاو کر رہا میں دور دور تک دیکھ رہا ہوں پیچھے شاید راستہ ہے اتنی بڑی ماترہ میں لوگ بھائیو بھانے اتر پدیش میں اس چناب احبیان میں مجھے جہاں جہاں جانے کا اوثر ملا ہے ایسا جن سیلاب دیکھا ہے پریورتن کا درد سنکل پہ دیکھا ہے ہر پرکار کے پرلو بھنوں سے دور ہر پرکار کی دھمکیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے اتر پردیش کا بھلا کرنے کے لیے اتر پردیش کی بھاوی ٹی پیڑی کا جیون سرکشت کرنے کے لیے آج پورا اتر پردیش ایک ہو کر کے کمل کھلانے میں لگا ہوا ہے میں ان کا ردے سے آبھاری ہوں بھائیو بہنوں تین چرن کے چناؤ پورے ہو چکے آج چوتھے چرن کا بھی کچھ گھنٹوں کے بعد متدان پورن ہو جائے گا بھاری ماترہ میں متداتاؤں نے متدان کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پکش میں کیا میں اس لیے جن جن کا متدان ہو چکا ہے ان کا بھی ردے سے بہت بہت آبھار ویقت کرتا ہوں بھائیو بہنوں ہم سب لوگ تنتر میں سرکار بناتے ہیں جب سرکار بنتی ہیں تو جنتہ جنادن کے کچھ سپنے ہوتے ہیں راج نیتی دلوں کے کچھ وعدے ہوتے ہیں کچھ ارادے ہوتے ہیں لیکن پانچ سال کے بعد ہر کسی کو اپنے کام کا حساب دینا ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے پانچ سال میں کام ہوا کہاں ہوا کتنے پیسے لگے کہاں لگے اس کا پائی پائی کا حساب دینا ہوتا ہے بھائیو بہنوں میں چنانم آدھا پورا ہونے آیا ہے لیکن میں حران ہوں اتر پردیش کی سرکار کے کوئی منتری اتر پردیش سرکار کے مکھے منتری اتر پردیش کی جنتہ کو اپنے کام کا کوئی حساب نہیں دے رہے ہیں اتر نہیں دے رہے ہیں بتائیے بھائیو بہنوں دے رہے ہیں کیا اتر اتر دے رہے ہیں کیا انہوں نے جو وعدے کیے وعدے پورے کیے کیا اور آج بھی کوئی پرکار کے سنکوچ کے بینا شرم کے بینا ٹی وی پر آ کر کے کہہ رہے ہیں کام بولتا ہے پرانے جمانے میں ایک ایسے نگر میں ایک نگر سے رہا کرتے تھے ان کا بھی ایسا ہی ایک کنبا تھا بڑا پریوار تھا اور اُس جمانے میں ان کے پاس ایک کار تھی اب جب کار چلتی تھی تو گاؤں والے کہتے تھے ایک کار ایسی ہے جس کا ہون کے سوائے سب کچھ بجتا ہے جو بجنا چاہیے وہ نہیں بجتا تھا نہیں بجنا چاہیے وہ بجتا تھا ان کی بھی سرکار ایسی ہے کام نہیں بولتا کارنا میں بولتے ہیں جب اترپدیش کے گاؤں میں گاڑی چلاتے ہو تو کام نہیں بولتا ہے روڑ نہیں بولتا ہے اس پر چلنے والے ٹرک کے ٹائر بولتے ہیں بھائیو بھینو ان کو اترپدیش کے بھوشی کی چنتہ نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے دل بڑا کر کے سمجھوتا کیا ہے کیوں تو ہمارے پریوار میں سب بڑے بڑے لوگ ہمیں ہرانے کے لیے میدان میں آ گئے تھے تو ہمیں لگا کہ سمجھوتا کریں گے تو بچ جائیں گے یہ مکھے منتری جی نے کہا ہے اور کہتے ہیں دل بڑا کر کے کیا ہے اکیلے جی دل بڑا کر کے نہیں ہوا یہ تو دل کڑا کر کے ہوا ہے مجبورن ہوا ہے آپ ہی نے سوکار کیا ہے اور یہ آپ کو بچا پائیں گے کیا آج کانگریس کی کہیں پر بھی بچنے کی خبر آتی ہے کیا ابھی دو دن پہلے اڑیسہ کے نتیجے آئے کانگریس ساف ہو گئی آج مہاراستر کے نتیجے آ رہے ہیں کانگریس نجر ہی نہیں آتی ہے اکیلے جی وہ تو دوے تمہیں بھی لے دوے سنام اب آپ بچ نہیں سکتے اتر پردیس کی جنتا ایسے اوسروادی گھٹ بندنوں کو کبھی سفکار نہیں کرتی جو لوگ یاترہ نکال کر دو مہنے پہلے گاؤں گاؤں جا کر کے کہتے تھے ستائی سال یوپی بیہال اور اچانک آپ ان کو گلے لگ گئے ستائی سال یوپی بیہال کہنے والے اور ستہ کے درمیان یوپی کو بیہال کرنے والے یہ کہنے والے اور کرنے والے مل گئے ہیں اب اتر پردیس کا حال کیا ہوگا اس کا آپ انداز لگا سکتے ہیں بھائیو بہنوں چناؤں میں آروپ پرتیاروپ ہوتے ہیں اپنے بیروزیوں کی آلوچنا ہوتی ہے تیکھے سے تیکھی آلوچنا ہوتی ہے بہت سوابھاوک بھی ہے اور ہم بھی ایچی ہر آلوچنا کو اتنے ہی پیار سے لیتے ہیں لیکن میں حران ہوں اخیلے جی موڈی پہ حملہ کرو سمجھ سکتا ہوں بھاجپا پہ حملہ کرو سمجھ سکتا ہوں لیکن بیچارے گدھے کے اوپر آپ کو گدھے کا بھی ڈر لگنے لگتایا کیا ارے وہ تو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے آپ اتنے گھبراتے کھائے ہو اور میں حران ہوں یہ آپ کی جاتی بادی مان سکتا اونچ نیچ کا بھاو دیکھنے والی مان سکتا یہ پشو میں بھی اونچ اور نیچ کا بھاو دیکھنے لگ گئی گدھا آپ کو اتنا برا لگنے لگ گیا آپ کی سرکار تو اتنی افیشنٹ ہے اتنی افیشنٹ ہے کی کسی کی بھینس کھو جائیں تو پوری سرکار کھو جنے کے لیے لگ جاتی ہے یہی تو آپ کی سرکار کی پہچان ہے لیکن اکھلیج جی آپ کو پتہ نہیں ہے گدھا بھی ہمیں پرنہ دیتا ہے گدھا بھی ہمیں پرنہ دیتا ہے اگر دل دماغ چاپ ہو تو پرنہ لے بھی سکتے ہیں گدھا اپنے مالک پہ وفادار ہوتا ہے گدھا اپنا مالک جیتنا کام لے اتنا کرتا ہے اور کم سے کم کھرچے والا ہوتا ہے کم سے کم کھرچے والا ہوتا ہے بھائیو بھنو گدھا کتنا ہی بیمار ہو کتنا ہی کھالی پیٹ ہو کتنا ہی تھکا ہوا ہو لیکن مالک اگر اس پر سے کام لیتا ہے تو سہین کرتا ہوا بھی اپنے مالک کا دیا کام پورا کر کے رہتا ہے اکھیلے جی یہ سوہ سو کروڑ دیشواسی میرے مالک ہے وہ مجھ سے جتنا کام لیتے ہیں میں کرتا ہوں بینا چھٹی لیے کرتا ہوں تھک جاؤں تو بھی کرتا ہوں کبھی بھوکا رہا تو بھی کرتا ہوں کیونکہ گھدے سے پرنہ لیتا ہوں اور بڑے گھرمت سے لیتا ہوں تاکہ ان سوہ سو کروڑ میرے دیشواسیوں کے لیے گھدے سے بھی زیادہ مجدوری کر کے ان کے لیے کام آؤں اس گھوروں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور گھدہ یا اس کی پیٹ پر چینی ہو یا اس کی پیٹ پر چونہ ہو گھدہ کبھی بھید نہیں کرتا ہے چینی ہو تو زیادہ چلنا چونہ ہے تو نہیں چلنا یہ گھدے کا سفاو نہیں ہوتا ہے وہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پرشتہ چار میں ڈوبے ہوتے ہیں کس رنگ کی نوٹ ٹیبل پہ آئی ہے اس رنگ کے حساب سے کام کرتے ہیں گھدہ ایسا نہیں کرتا ہے اور اکھیلیز جی جن گجرات کے گھدھوں کو ان گھدھوں پہ آپ کو اتنی نفرت ہے لیکن وہی گجرات ہے جس نے دیانان سرسوتی کو جنم دیا تھا وہی گجرات ہے جس نے مہتمہ گاندھی کو جنم دیا تھا وہی گجرات ہے جس نے سردار بل بھائی پٹیل کو جنم دیا تھا اور وہی گجرات ہے بھگوان کرشن نے یہاں سے جا کر کے وہاں بہنا بسنا پسند کیا تھا اور اس لیے اکھیلیز جی یہ دیش ہمارا ہے ہر کونہ ہمارا ہے یہ نفرت کا بھاو آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے بھائیو بہنو اکھیلیز جی کے اجیان کے سمن میں تو میں کیا کہوں لیکن اچھا ہوتا کہ جن کو آپ نے گلے لگایا ہے ان کو بھی جنہ گوھر سے دیکھتے ان کو بھی جنہ سمجھنے کا پریانس کرتے آپ کو پتا ہونا چاہیے جن کو آپ نے گلے لگایا ہے ان کی جب سرکار تھی یو پی اے کی سرکار تھی جن کے گلے لگ کر کے آپ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہو اس یو پی اے سرکار نے دو ہجار تیرہ میں اسی گدھوں کا پوسٹل سٹیمپ نکالا تھا یو پی اے سرکار نے انہی گجرات کے گھندوں کا ڈاک ٹکل نکالا تھا ڈاک ٹکل نکالا تھا اکھیلے جی وہ گدھا کتنا ہونہار ہوگا وہ گدھا کتنا مہتپپن ہوگا یہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بھائیو بھنو میں ہران ہوں اتر پدیش جو پورے ہندوستان کو مٹھا کر دیتا ہے میرا کسان جو گنہ پہدا کرتا ہے وہ گنے کا کسان اسی بہرائی کی سبھا میں میں نے کہا تھا لوگ سبھا کے پہلے کہ گنہ کسانوں کا جو بقایا ہے ہماری سرکار آنے کے بعد پورانا بقایا ہم پورا کر دیں گے 32 لاکھ کسانوں کے کھاتے میں سیدھے پیسے جمع کر دیے اور وہ بقایا ہم نے پورا کر دیا ہے کیا کارن ہے کہ اس کے بعد گنہ کسانوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں ان چینی کار کھانے والوں سے آپ کا کیا رشتہ ناتا ہے کی گنہ کسانوں کی سنوائی تک نہیں ہوتی ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو بہناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی اتر پردیش کی کائی کو رویس سے بھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ گیارہ مارچ کو چناؤ کے نتیجہ آئیں گے تیرہ مارچ کو پورا ہندوستان ہولی کے رنگ میں رنگ جائے گا یہ ویجائی کی ہولی ہوگی اور اس کے بعد بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کا گٹن ہوگا اور بھارتی جنتا پارٹی کی مینیفیسٹوں میں بادہ کیا ہے کہ سرکار بننے کے بعد جو پرانا بکایا ہے وہ جلدی سے جلدی لوٹ دیا جائے گا اور آگے سے گنہ کسانوں کا بھگتان چودہ دن میں کرنے کی پرمننٹ بیوستہ کر دی جائے گی یہ کام ہم نے کیا بھائیو بہنو میں بھارتی جنتا پارٹی اتر پردیش کو اس لیے بھی بڑھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے چھوٹے کسان ان کی فسل کا ان پر جو کرج ہے وہ کرج ماف کرنے کا وعدہ کیا ہے میرے بہرائیت کے بھائیو بہنو آپ کو پتا ہے میرا بہرائیت سے ناتا کتنا گہرا ہے میں پہلے بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹھن کا کام کرتا تھا اور سنگٹھن کا کارے کرتے کرتے یہاں اتر پردیش میں میرا دورہ چل رہا تھا سنگٹھن کے کام کے لیے اور میرا یہاں ہر جینے میں جانے کا کارکم تھا میں بہرائیت پہنچا سنگٹھن کی میٹنگیں لے رہا تھا اچانک اٹل جی کا سندیش آیا تب وہ پردان منطری تھے کہ بھائی تم جرہاں واپس لوٹ آؤ اب میں یہاں سارا کارکم بنا کر کے بیٹھا تھا تو یہیں سے مجھے واپس جانا پڑا اور بہرائیت میں بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹھن مہا سچیو کی ناتے میری آخری میٹنگ ہوئی اور یہاں کے جانے کے تورند بعد مجھے مکھ منطری کے روپ میں کام کرنے کی جمعہ واری آ گئی سنگٹھن کے کارے میں بہرائیت میرا آخری کارکم ہوا تھا اور بعد میں میں گیا ڈلی کچھ کام میں رہا دو دن کے بعد اٹل جی سے ملا تو مجھے نئی جمعہ واری آ گئی تو بہرائیت میں کبھی ہمیشہ بھائیو بہنوں میں یہ دیکھوں گا کہ پہلی ہی میٹنگ میں کسانوں کی کرج نابودی کا نرنے ہو جائے بھائیو بہنوں یہ ہمارا بہرائش برحمہ سے جڑا ہوا لیکن آج اس کی پہچان بن گئی ہے خاند مابیہ خدان مابیہ ریت مابیہ بالو مابیہ سکشا مابیہ پانی اور بھنی سمپتی کا بھی مابیہ کیسا کر کے رکھ دیا بھائی یہ برمہ کی بھومی بس لونٹ خسوٹ کی بھومی بنا دی بھائیو بہنوں یہ بند ہونا چاہیے یہ سب بند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سب چیز کانون سے چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے اور یہ سب روکا جا سکتا ہے ایسا نہیں روکا جا سکتا آتو ٹیکنالوجی اور بھی جان کی طاقت اتنی ہے کہ کھنن مافیاؤں کو ایک منٹ کے اندر پکڑا جا سکتا ہے ان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے لیکن بھائیو بہنوں جو نرنے کرتے ہیں وہی مافیا کریں گے رہیں گے تو کون بچائیں جی پانی ہی آگ لگا دے تو کیا ہوگا بھائیو بہنوں میں نے سنا کچھ دن پہنے کہ یہاں پر محلاؤں کے سواست میں بھی کافی بے ایمانی کی خبریں آئی ہیں کہتے ہیں کہ کوئی 65 سال کی محلہ اس کو تین بار یا ساید پانچ بار پرسوتہ دکھا کر کے پیسے مار لیے گئے بتاؤ ساپ چوری کرنے میں بھی کوئی حد پار کر دی ان لوگوں نے یہ کیسا کام کرتے ہیں یہ دونوں کو دیکھئے دیں دونوں یہ مل کے جھو چل رہے ہیں نا بوٹ مانگ رہے ہیں یہ ہمارے بہرائیت میں سریوں نہر پری یوجنا جب سریمت اندرہ گاندی تھی تم 1978 میں سریوں نہر پری یوجنا کا سیلانیاز ہوا تھا آج قریب چالیس سال ہونے آئے چالیس سال بھائیو بہنو یہی لوگ سرکار چلاتے تھے ڈلی میں بھی یہی چلاتے تھے اتر پدیس میں بھی یہی چلاتے تھے لیکن آپ کی وہ پری یوجنا پوری نہیں ہوئی بھائیو بہنو ہم نے سرکار میں آنے کے پر ترند بات ہم نے تائی کیا ہے کہ اس پری یوجنا کا سمپوڑ کام ہم پورا کر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے دھن راسی بھی ایل آٹ کر دی ہے اگر کام کرنا ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ اس کا نمونہ ہے بھائیو بہنو 2015 میں ہم نے نرنے کر لیا تھا اور اس کو اٹھاتر کروڑ کی یوجنا جو آج دس ہزار کروڑ کی یوجنا بن گئی ہیں اور بارہ لاکھ ہیکٹر کو بھومیپ کو سنچیت کرنے کی اس کی طاقت ہے تاکہ یہاں کے کسانوں کا بھاگ بدلے اس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں بھائیو بہنو بھائیو بہنو رام اور کرشنا کی اس دھرتی پر بہن بیٹیوں کا جینا اس پرکار سے مشکل کرنے والے لوگ کون ہے کون ہے یہ لوگ ہر تھانے کو سماج بازی پارٹی کا دفتر بنا دیا ہے اور بے چانہ چھوٹا حوالدار وہ کیا کرے گا اگر وہ ستے کے راستہ پر چلنا چاہے گا تو لگنا اسے حکم آئے گا اس کے تو نوکری چلی جائے گی یہ کام کر رہے ہو بھائیو بہنو یہ اوپر سے نیچے ان کا چریتر میں ہی سمجھا ہے سماج کے پروشیک ڈائیت میں ہوتا ہے ایسا کیسا چریتر کہ سرکار سرکار چلتی ہے چلے جیسی چلے ویسی چلے لوگوں کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے کہ یہ چریتر ہوتا ہے کیا بھائیو بہنو ہمارے یہاں لوگ شب کام کرتے ہیں تو گائیتری منطر کا جاپ کرتے ہیں لیکن یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ چناؤ ابھیان کر رہے ہیں تو گائیتری پرجاپتی کا منطر جبتے ہیں اب جو گائیتری پرجاپتی کے منطر جبتے ہو جن پر گمبیر سے گمبیر آروپ لگتے ہو ایف آئی آر لانج ہوڑے کے بعد ان کو ایر ایس کرنے کے بجائے ان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آپ جاتے ہو بھائیو بھانو جن کو کوئی در نہیں ہے لوگوں کا جنتہ جناردن کا در نہیں بچا ہے ایسے لوگ ستہ میں رہ کر کے جنتہ کو کچل دیتے ہیں جنتہ کے ارمانوں کو کچل دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ستہ پرانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے بھائیو بھائیو آپ مجھے بتائیے بھائیو بھائیو نوجوانوں کو پلائن کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا دیش کا نوجوان شہرد کے اندر جو وکاس ہونا چاہیے تو اتر پردیش کے میرے نوجوان کو روجگار کی بھی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے اس کو اپنا جنپت چھوڑ کر کے گاؤں چھوڑ کر کے اپنا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے شہر کی گندی بستی میں جینے کے لیے بجبور نہیں ہونا پڑتا ہے اس لیے بھائیو بہنو ہمارا مقصد ہے بکانس اور جب ہم بکانس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ساپ ہے بھائیو بہنو ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں آسمان میں سے تارے توڑ کر کے لانے کی باتیں نہیں کرتے ہیں سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں ہم جب بکانس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسان کو سینچائی ملے بالکوں کو پڑھائی ملے یوکوں کو کمائی ملے بجرگوں کو دبائی ملے بھائیو بہنو سماج کے ہر تپکے کے لوگوں کو آپ حیران ہوں گے یہ گریب 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 کے نعرے لگانے والی سرکاریں ہیں ہماریاں دبائیاں کتنی مہنگی تھی اور دبائی کا دام کم کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی سرکار بننے کے بعد ہم نے اس کے پیچھے کام لگایا ہے ہم نے کہا گریب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا پورا پریبار پریشان ہو جاتا ہے عارتی گروپ سے ٹوٹ جاتا ہے بیماری میں اس کو کرج کرنا پڑتا ہے اس کرج سے مکتی دولانے کے لیے دبائی مہنگی نہیں ہونی چاہیے ہم نے آٹھ سو دبائیوں کی سوچی بنائی جو سامان نے مانی کو بششت بیماری میں کافی مہنگی پڑتی ہے ہم نے دبائی بنا رہے ماں کو بلایا ہم نے کہا بھائی یہ گریب آدمی اتنی مہنگی دبائی نہیں لے سکتا ہے مر جائے گا وہ دبائی سے ہی مر جائے گا کم کرو مانتے نہیں تھے ایک میٹنگ دو میٹنگ پانچ میٹنگ پوری ہر چیز کی بارک سے حساب لیا ہے کیا جاتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے کتنی مہنت ہوتی ہے کتنا لائٹ کا خرچہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ پیکیجنگ کا سب نکانا اور بھائیو بہنو مہتو کی جو آٹھ سو دبائیاں ہے اس کے دام ہم نے کم کر دیئے جو دبائی کینسر کی جو دبائی تیس ہزار روپے میں ملتی تھی وہاں تین ہزار روپے میں ملنے کے دینے کے لیے مجبور کر دیا جو دبائی اسی میں ملتی تھی وہ سات روپے میں دینے کے لیے ہم نے نیم بنا دیا گریب کی سیوہ ایسے ہوتی ہے بھائی اگر سرکار گریب کے لیے کام کرنا چاہتی ہے تو بہت راستے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں ردہ ایروک کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جب ردہ ایروک کی بیماری ہوتی ہے تو پتا تو چلتا نہیں اندر کیا ہوا ہے ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے نلی کے اندر چلنا ڈالنا پڑے گا چلنا سٹینٹ ڈالنا پڑے گا اب وہ بیچارہ جیون اور مرتی کے بیچ میں کھڑا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیشی چلنا ڈالوگے تو پہتالیس ہزار روپے لگے گا اور دیشی چلنا ڈالوگے تو پانچ سال سال تو نکل جائیں گے بات کی بات بات میں ہے اور یہ بیدیس ہی چلنا ہے یہ لگاؤگے تو سوالاک ڈیڑھ لاک روپے ہوگا لیکن جندگی میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی تو گریب آدمی بھی سوچتا ہے کہ بھے اچھا ہوگا ڈیڑھ لاک والا لگا دو مکان گر بھی رکھ دیں گے جمین گیر بھی رکھ دیں گے گہنے گیر بھی رکھ دیں گے لیکن جندگی تو بچ جائے گی ڈیڑھ لاک کا چھلنا لگوا دیتا ہے میں نے جانچ پڑتال شروع کی میں نے کہا یہ چھل دے کے پیچھے خرچہ کی طرح ہوتا ہے جانچ نکالو بھائی کمپنی والوں کو بلایا بنانے والوں کو بلایا مال پہنچانے والوں کو بلایا اور ابھی پیچھلے ہفتے ہم نے آرڈر کر دیا کہ پیتالیس ہزار کا جو چھلہ ہے وہ سات ہزار میں ہی بیکے گا اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اور دیڑھ لاک کا جو چھلہ ہے وہ پچیس ستائیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں لے سکتے گریبوں کو لوٹنے کا کوئی آپ کو حق نہیں ہے بھائیوں بہنوں سرکار سرکار گریب کے لیے ہوتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ possar اگر میں ایک چھلے بنانے والوں کا منافع تالے لگا دوں دوائی بنانے والوں کے منافع پر تالے لگا دوں چوری روک لوں تو یہ سب ناراض ہوں گے کی نہیں ہوں گے ناراض ہوں گے کی نہیں ہوں گے گسہ کریں گے کی نہیں کریں گے شڑینترا کریں گے کی نہیں کریں گے بھائیوں بہنوں گریب کے لیے کام کرنے کے لیے مجھے رکنا چاہئے جنابی رکنا چاہیے کیا ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے کیا راستے پر آگے بڑھنا چاہیے کیا نہیں بڑھنا چاہیے ارے ہمارا دیش کا گریب ہمارا دیش کا مدیم بھرگ اسی کی محنت سے تو دیش آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سرکار بھی انہی کے لیے کام کرنے کے لیے پرتیبت ہے دنہ سیڈھو کے لیے کام کرنا یہ ان کو مبارک ہے ہمیں تو گریبوں کے لیے کام کرنا ہے اور ہم کر کے رہتے ہیں بھائیو بہنو برشتاچار کالا دھن ایسی جگل بندی ہے برشتاچار اور کالے دھن نے ایک دوسرے کو ایسے گلے لگایا ہے کہ جب تک برشتاچار ختم نہیں ہوگا کالا دھن ختم نہیں ہوگا جب تک کالا دھن ختم نہیں ہوگا برشتاچار کا چکر بند نہیں ہوگا اور اس لیے ہماری سرکار نے برشتاچار کے خلاب ایک بہت بڑا لڑی چھڑی ہے آٹھ تاریخ کو رات کو آٹھ بجے نومبر مہنے میں دیوالی کے بات ٹی وی پر آ کر کے میں نے کہا میرے پیارے دیش واسیوں اور پانچ سو ہیڈار کی نوٹ ستر سال کے جانے جنہوں نے پکھٹی کر کے رکھی تھی سب لوگ ان کو لگا اب روپیے بینک میں جمع کرنے کے لئے مجبور کر دیا لوٹ کا مال تھا وہ کھجانے میں ڈالنا پڑا اب سرکار برابر جانچ کر رہی ہے کس کا ہے کہاں سے آیا کیسے آیا بھائیو بہنو دیش کو لوٹنے کا کسی کو حق نہیں ہے اور میں چھوٹے ویپاریوں کو کہنا چاہتا ہوں میرا چھوٹے ویپاریوں سے کوئی جگڑا ہی نہیں ہے مال لیے چھوٹے ویپاری نے گلتی کی ہوگی تو کیا کی ہوگی 80 روپیے کا مال 90 روپیے میں بیچا ہوگا 50 روپیے کا مال 55 میں بیچا ہوگا کچھ زیادہ منافع کھایا ہوگا سرکار کو اس نے اپنا حساب دی رہا ہے تو 100 کا حساب دینے کے بجائے اس نے 80 کا دیا ہوگا 20 روپیے کا نہیں دیا ہوگا لیکن بھائیو بہنو دیش کی مصیبت تو ان لوگوں نے پیدا کی ہے جو پد پر بیٹھے ہیں اور پد پر بیٹھ کر کے لوگوں کو لوٹا ہے کانگج پہ سائن کرنے کے لیے لوٹا ہے بڑے بڑے نیتاؤں نے لوٹا ہے بڑے بڑے بابووں نے لوٹا ہے میری لڑائی ان کے خلاف ہے فائل فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے کے اگر پیسے لیے ہیں تو اس سے بڑا جنتہ کے ساتھ کوئی دروہ نہیں ہے وہ سم نکال کے رہنے والا ہوں بھائیو بہنو اور مجھے اس کام کے لیے آپ کے آثیرواد چاہیے بھائیو بہنو برسنہ چار کو ختم کر کے دیش کے گریبوں کے کلیان کے لیے کام کرنا ہے اور میں نے دیشوادشیوں کو مادہ کیا ہے ستر سال جنہوں نے دیش کا لٹا ہے وہ میں گریبوں کو لوٹا کے رہوں گا یہ کام کرنے کے لیے نکلا ہو بھائیو بہنو بھائیو بہنو اس سناؤں میں امدان پانس میں ہے بھاری ماطرہ میں برطان کیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کو ویجائی بنائیے اتر پردیس میں بھاری بہومت سے مجبوت ستھیر سرکار بنائیے کانون ویوستہ کو پناہ پرساپیت کیجئے مافیاؤں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیجئے آپ دیکھئے اتر پردیس کو جیسا آپ چاہتے ہیں بیسا بنانے کی دشان میں ہم چل پڑتے ہیں نہیں چل پڑتے ہیں اسی ایک مشوات کے ساتھ میرے ساتھ پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دھنیواز بھائیو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بیجے پی کے شیروں میں یہ ببا شیر دکھائی دے بیجے پی کے شیروں میں یہ ببا شیر دکھائی دے